اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انمول بات چینل میں خوش حمدید آفیت کیا ہے اور یہ مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے آئیے دیکھیں آفیت نہائیت ہی مختصر و جامعہ لفظ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیت ہے بلکہ ایک موجزے میں سے ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامِ الْقَلِيم یعنی ایک ایسے مختصر کلمات عطا فرمائے جن کے مانین تہائی غیرے اور امیق ہوں اور مختصر کلمات ہوتے ہیں ایک طویل حدیث ہے کہ حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصیت عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأُوْتِتُ جَوَامِ الْقَلِيم مجھے جامعہ کلمات عطا ہوں ہیں یعنی کہ مختصر کلمات اور ان کا بہت بڑا مفہوم اللہ تعالیٰ آفیت مانگنے کو بہت پسند کرتے ہیں اس کے برابر کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے آفیت کے معنی ہیں دنیا آخرت کی تمام ظاہر اور باطنی یعنی کہ جسمانی لیاسے اور اگر آپ کو روحانی لیاسے کوئی بھی بیماری ہے اسی طرح تمام آفات مسائب بیماریوں بلاؤں سے حفاظت اور سلامتی ہوتی ہے اور ایسی چیزیں جو آپ کو غیر پسندیدہ نہ ہوں اور ایسی چیزیں جو آپ کو پسندیدہ نہ ہوں ان سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو یہ تو ہماری ڈیلی ڈوٹین ہے نا جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے تو آفیت ایسی ہے کہ اس میں آپ کی جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ بھی آئیتی ہے لہٰذا آفیت ایسی چیز ہے جو دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں میں حاوی ہے جس نے آفیت مانگی اس نے گویا دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں مانگی اس لئے اللہ تعالیٰ آفیت مانگنے کو پسند کرتے ہیں تو آئیے آفیت کی دو دعائیں جو ہیں وہ سیکھ لیں آفیت کی پہلی دعا ہے اللہ مینی اصالو کل معافاتہ فی الدنیا والآخرت ترجمہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت مانگتا ہوں مقتصر ترین دعائیں ہیں دوسری دعا اصالو اللہ الافوا والآخرت سو یہ دو دعائیں یاد رکھیں اور انشاءاللہ آفیت مانگتے رہیں عربی میں یاد ہو جائیں تو بہت اچھی ہے بڑھنا ہے ویسے یہ ہے کہ دعائیں مانگتے رہیں اور مسلمانوں کو بھی دعا میں آ رکھے گا فلسین کے مسلمانوں کو بھی اور اس طرح تمام مسلمانوں کو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آفیت اور آسانی میں رکھے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ